نیکی کے کاموں میں دوستوں سے مقابلہ کرنا کیسا ہے مقابلہ ضرور کریں لیکن کسی کے آگے شیخی نہ بگاڑیں آپ نے اللہ کے لیے عمل کیا نا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت علیہ دن ایک سخی کو اور ایک کاری کو اور ایک شہید کو بلائے جائے گا اور اللہ تعالیٰ سخی سے کہے گا بھئی تجھے اتنا مال دیا تھا اس نے کہا یا اللہ میں نے اتنا کچھ تیری راہ میں خرچ کیا اللہ فرمایے گا اس لیے نہیں کیا تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے کہیں سخی الٹا مو کر کے دوزخ میں کاری کو بلائے جائے گا وہ کہا میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا اللہ فرمایے گا تو نے اس لیے سکھایا کہ لوگ تجھے کاری کہیں اور تیری تعریف کریں تو تجھے دنیا میں عجر مل چکا اب میرے ہاں کوئی عجر نہیں ہے اسے بھی اندھا مو کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا شہید جس سے کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے کہ انسان اپنی جان دے دے اللہ کے لیے اللہ فرمایے گا تو نے اس لیے دیتا کہ لوگ تجھے شہید کہیں اور کہیں بڑا بہادر تھا میرے ہاں تیرے لیے کوئی بھوکت نہیں ہے تو آپ مقابلہ ضرور کریں لیکن مقابلہ کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اوپر خود اللہ کا چک ہے جیسے اس ماہ میں کون زیادہ نمازیں جماعت سے پڑے گھا ٹھیک ہے پڑے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا اور اپنے اللہ کا معاملہ جو ہے نا وہ اکٹ مطلب وہ راز میں ہی رہنے دیں اور باقی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے خود جو ہے مقابلہ کریں اپنے نفس سے مقابلہ کریں کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کریں کیونکہ آپ کا اپنے ساتھ مقابلہ کرنا ہی آپ کی آخرت کے لیے جو ہے وہ فائدہ من ہوگا دوسرے کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ جب چیزیں اپنی ہائلائٹ کریں گے ایک تو نیکی بھی کر رہے ہوں گے دوسرا وہ نیکی ہیں آپ ریاکاری کے ذریعے ضائع بھی کر رہے ہوں گے تو اس میں یہ بھی چانسز ہو جاتے ہیں